یہ اسکول نہیں مدرسہ ہے دونوں کے نظام میں بڑا فرق ہوتا ہے اسکول میں کچھ اور سکھایا جاتا ہے مدرسے میں کچھ اور سکھایا جاتا ہے مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا اور اسکول میں یہ سکھا سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں سے کام لینا ہے خود نہیں کرنا ہے خود اپاہج رہنا ہے نوکر اور ملازم رکھنے ہیں لیکن مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے کرنا اپنا کپڑا پھٹ گیا ہے تو اپنے اندر اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا پھٹا ہوا کپڑا سلو چپل ٹوٹ گیا ہے اپنے ہاتھوں سے جہاں تک ہو سکے اپنا دستہ سینہ ہے جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے اسے سی لو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگا لو اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا دھل لو اپنے ہاتھوں سے اپنا بستر بچھا لو اپنے ہاتھوں سے اپنا بستر جھاڑ لو اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا پھرس کر لو جہاں تک ہو سکے جو کام خود سے ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا ہے تو ہم اپاہج نہ ہوں گے معذور نہ ہوں گے اور بیکار نہ ہوں گے بلکہ ہمارے وزن میں چستی اور پرتی برقرار رہے گی اور اس نیت سے کرو کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام خود کریں اور ہو سکے تو دوسرے کا کام بھی کچھ نہ کچھ کر دیں اس کی مدد کر دیں رسول پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے چپل ٹوٹ جاتا تو اسے بھی سل لیا کرتے تھے کپڑے میں پیون بھی لگا لیا کرتے تھے اور اس طرح کی ضروریات جو اپنی ہوتی تھی حسب موقع اپنے ہاتھ سے آپ کر لیا کرتے تھے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کریں اسکول کا نظام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پڑھنے والے بچوں سے اتنا پیسہ وصول کیا جاتا ہے اتنا پیسہ لیا جاتا ہے کہ وہ بہت سارا انتظام بچوں کا خود کرتے ہیں اور بچوں کو کرنا نہیں پڑتا وہاں گیٹ پر ایک آدمی کھڑا کیا جاتا ہے محافظ جسے سنتری نگہبان اور دربان کہتے ہیں وہ گیٹ پر لگا رہتا ہے وہاں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نوکرانی کو رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو کپڑا دھوئے وہاں پر اس کے علاوہ اور بھی انتظامات کر دیے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی جیب سے نہیں کرتے وہ پڑھنے والے بچوں سے اتنا پیسہ وصول کرتے ہیں کہ اسی پیسے سے اس کا انتظام کرتے ہیں وہ بس کا انتظام کرتے ہیں گھر سے بچوں کو بلانے کے لیے تو وہ پیسہ بھی بچوں کے ماں باپ سے وصول کرتے ہیں ان کے ہاں جھاڑو لگانے کے لیے اگر کسی کو رکھا جاتا ہے تو وہ پیسہ بھی بچوں کے گارجین سے وصول کرتے ہیں مینٹنس کے نام پر اور صفائی کے نام پر ان کے یہاں گھسل خانے کی صفائی کے لیے بیت الخلا کی صفائی کے لیے اگر کوئی رکھا جاتا ہے تو وہ پیسہ بھی بچوں کے ماں باپ سے وصول کرتے ہیں وہ اتنی فیس لیتے ہیں اتنا پیسہ لیتے ہیں کہ اس میں سے وہ انتظام کرتے ہیں لیکن مدارس کا حال اس سے مختلف ہے اس سے جودہ ہے اس سے آلاہدہ ہے مدارس میں تو عام طور پر وہ بچے پڑھنے آتے ہیں جن کے گھروں میں صحیح ڈھنگ پر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا جن کے ہاں رہنے کے لیے بہتر مکان نہیں ہوتا جن کے پاس اپنے خرچے کے پیسے نہیں ہوتے اور مدارس میں آنے والے بچے اور ان کے گارجین مدارس میں اتنی فیس اتنی رقم اتنا پیسہ جمع نہیں کرتے کہ یہ مدارس والے وہ سارا انتظام کریں جو اسکول والے کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کریں اسی میں ہم خوش ہیں اور دوسری جانب مدارس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اتنا انتظام نہیں اور بچوں کے گھر والے اتنا پیسہ دیتے نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس والے اتنا انتظام نہیں کر سکتے کہ بیت الخلا کی صفائی کے لیے بھی کسی کو لگائیں اور کسی جھاڑو لگانے والے کو بھی لگائیں اور کسی کو لگائیں کہ وہ تمہارا بستر بشائے کسی کا انتظام کریں کہ تمہارے لیے کھانا لگائے اور کسی کا انتظام کریں کہ تمہارے لیے تمہارا برطن لگائے اور تمہارا برطن دھوئے اور کسی کو لگائیں کہ وہ گیٹ پر نگہبانی کرے محافظت کرے یہ سارے انتظامات مدارس والے اسی وجہ سے نہیں کر پاتے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک قسم کا عجب ہوتا ہے خود پسندی ہوتی ہے کبر ہوتا ہے بڑپن ہوتا ہے جب دوسروں سے کام لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں مدارس کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھیں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھیں تو جب بچوں سے ایسے ایسے کام کرائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا دماغ درست رہتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں مدارس میں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا ہے قوم کی خدمت کرنا ہے قوم کو نفع پہنچانا ہے قوم کو راحت پہنچانا ہے لیکن آج جب بچوں کو راجہ بابو بنا دیا جائے گا اور ان کے لئے نوکر اور نوکرانیاں لگا دی جائیں گے اور ان کا سارا کام دوسرے لوگ کریں گے تو پھر یہ بچے یہ مدارس سے پڑھنے والے طلبہ یہ حفاظ یہ علماء قوم کی خدمت نہ کر سکیں گے قوم کی خدمت سے کترائیں گے صورتحال یہ ہے کہ مدارس میں ایک ایک تعلیم علم پر ماہانہ ڈھائی ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اور سالانہ تیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اور یہ پیسے عموماً چندے سے پورے ہوتے ہیں اکثر مدارس کا حال یہ ہے کہ اکثر اوقات وہ قرضے میں ہوتے ہیں کبھی ان سے لیا کبھی ان سے لیا کبھی ان سے لیا اس طرح سے وہ ضروریات پوری کرتے ہیں تو جن کے یہ احوال ہوں جن کے یہ حالات ہوں وہ پہلے کھانا کھلائیں گے پڑھانے والوں کو تنخواہ دیں گے بچے بیمار ہوں گے ان کا علاج کریں گے ان کو دوہ کرائیں گے اس سے پیسہ بچے گا تب کوشش کریں گے کہ اور انتظام کریں اگر بچوں کے گھر والے فکر مند ہو جائیں اور اپنے بچوں کے اخراجات کو جمع کریں تو آج مدارس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ وہ نوکر لگا دیں گے نوکرانیاں لگا دیں گے اور ایسے لوگوں کو لگا دیں گے کہ تم راجہ بابو بنے رہو بادشاہ بنے رہو پڑھ کے آئے اپنے کمرے میں پہنچے وہاں ایک نوکر لگا رہے گا وہ دسترخان لگائے گا وہ پلیٹ لگائے گا وہ کھانا لگائے گا آپ کھاؤ پھر اس کے بعد وہ لے جائے گا دھولے گا اور دھول کے رکھ دے گا اور قائدے کی بات یہی ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس کی صفائی کرنا ہم خود سیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں جہاں ہم کھاتے پیتے ہیں جہاں ہم پڑھتے لکھتے ہیں وہاں جو کام جو موقع آجائے اسے ہم خود کریں تاکہ ہمارے اندر خود طاقت رہے قوت رہے چستی رہے پرتی رہے یہ عقل کا بھی تقاضہ اور فطرت کا بھی تقاضہ مدارس کا مستقل ایک نظام اور کالج کا مستقل نظام دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے دونوں میں آسمان و زمین کا فرق دونوں میں آسمان و زمین کا فرق مدارس میں تحذیب سکھائی جاتی ہے مدارس میں طریقہ سکھایا جاتا ہے مدارس میں عدب سکھایا جاتا ہے مدارس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے لیکن کالج میں اسکول میں یہ سب چیزیں نہیں سکھائی جاتی اور نہیں بتائی جاتی تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کسی کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے کیوں یہ کام لیا جا رہا ہے جن بچوں کے ماباب کو یہ اشکالات ہوں یہ اعتراضات ہوں ان کو چاہیے کہ پھر وہ مدارس کے بجائے کالج میں اپنے بچوں کو پڑھائیں یا یہ کہ وہ اپنے بچوں کے تمام اخراجات لاکر جمع کر دیں دھائی ہزار یا پانچ ہزار یا دس ہزار مہینے میں جتنا خرچ ہو وہ خرچہ لاکر جمع کر دیا کریں تاکہ ان کے لئے نوکرہ اور نوکرانیاں لگا دیے جائیں اور وہ آرام سے ٹھاٹ کے ساتھ پڑھیں اشکالات کا آنا اعتراضات کا آنا اور اس طرح کے خیالات کا آنا کہ ہمارے بچوں سے یہ کام کیوں لیا گیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے دماغ میں بڑپن ہے ان کے دماغ میں غرور وہ اپنے آپ کو بہت عالی بہت افضل سمجھتے اور اپنے بچوں کو اپاہج اور علاچار بنانا چاہتے اپنے اب بچوں کو بیکار بے تحذیب بنانا چاہتے غیر محذب بنانا چاہتے آج جب ہم کچھ کریں گے تو اس کا سلیقہ اس کا طریقہ ہمیں آئے گا ہم نے جن مدارس میں پڑھا ہے ان مدارس میں ہم لوگوں نے خود محنتیں کی اور اسی پر بس نہیں ان مدارس کا حالت یہ ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے علماء مدارس میں پڑھانے والے حفاظ اور مدارس میں پڑھانے والے قرآ مدارس میں پڑھانے والے مفتیانِ کرام یہ سب ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے چھوٹا سے چھوٹا کام مدرسے کا کرنے میں نہ کوئی گریز کرتے ہیں نہ کوئی شرم و حیاء کرتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے یہ خود غسل خانہ صاف کرتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے یہ خود بیت الخلا صاف کرتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے یہ خود نالیاں صاف کرتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے یہ جھاڑو لگاتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے نہیں کوئی خدائی کرتے ہیں مستری لگا ہوتا ہی ہیٹا اٹھا کے دیتے ہیں جس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے یہ مدارس کے علماء یہ مدارس کے قرآ یہ مدار اس کے حفاظ اور یہ مدار اس کے مفتیان کرام یہ ساری محنتیں یہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچوں کو تعلیم ہو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام راضی ہوں اس لیے کرتے ہیں تاکہ نیکیاں ملے اس لیے کرتے ہیں تاکہ قوم کا پیسہ بچے اور دوسری جگہ پر کام آئے یہ ان لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی نادانی ہے ان کی سوچ میں غلطی ہم بہت سارے علماء کو جانتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بیت الخلا کی صفائی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں بیت الخلا کی صفائی کرتے ہیں اور گھر کا نہیں بلکہ مدرسے کا کرتے ہیں ان تمام قربانیوں کے بعد ان تمام محنتوں کے بعد اور ان تمام کوشسوں کے بعد ان تمام جد و جہد کے بعد اگر کوئی طالب شرارت کرتا ہے مدارس کو بدنام کرتا ہے یا اپنے اساتذہ کو بدنام کرتا ہے یا ان طلبہ کے گارجین وارسین گھر والے اس طرح کی نہ سائشتہ اور نہ مناسب غیر مناسب حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایسے دل جلانے والے ماں باپ اور ایسے دل جلانے والے طلبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی کسی میدان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں کامیابی کی یہی صورت ہے کہ سچے دل سے وہ معافی ماغ لیں اور اپنے حالات کو بہتر بنا لیں درست کر لیں پھر اس کے بعد کامیابی کی کوئی شکل بن سکتے یہ اتنی بات ہے اس لیے سمجھا دیا تاکہ بات دل و دماغ میں اتر جائے اور یہ سارے کام کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنت و شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدارس کی جو تحذیب ہے مدارس کا جو طور طریقہ ہے مدارس کا جو اخلاق ہے مدارس کی جو کوشش ہے مدارس کی جد و جہد جو ہے اس کو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت نصیب فرمائے اور اس کو کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے موافق مدرسے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے اس سے راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے مدارس کے خلاف اساتذہ کے خلاف علماء کے خلاف ہر قسم کی نامناسب غیر مناسب ناسائشتہ حرکت کرنے سے اللہ پاک ہم سبوں کو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ